موسیقی 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 میں تو یہاں پہ آفیس میں کام کر رہی ہوں آچھا کچھ کام تو کرتے ہیں نا بتا دیجے اچھے کام کرتے ہیں ابھی تو انجینئر ہے بلکل ہوں فنڈس پہ ریلیز کرتی ہوں یہاں پہ دیویلپمنٹ کے آپ نے فنڈ نہ ریلیز کیا تو کوئی چیز منے گی نہیں بلکل ایسے یہ ہے یہ اہمیت ہے آپ کی یعنی آپ دین دین سے یہاں دھڑنے پہ اور فنڈ کوئی ریلیز نہیں کر رہا بلکل کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہو رہا اور آپ جب ان جو کورٹ کے سیزات ہیں ہمیں پاس کمپلینٹس آتی ہیں تو اگر وہ پرسنل ہیرنگ تو ہوں اور ہوں سٹاپ کر دیں تو دیفنیٹلی اس پہ کورٹ کی طرف سے کنٹیمٹ ٹوش ہو جاتی ہے کہ ہم نے ویلیشن کی ان کے رولز کی تو اگر ہم اتنے دنوں سے وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی کورٹ کے پروسیجرز سلو ہو جاتے ہیں چلیے ناظرین ان کا آپ سے تعریف تو میں نے کروا دیا اب یہ جو خواتین ہیں میں ان کو گرڈز ہی کہوں گے کیونکہ ان کی ایج اتنی زیادہ مجھے لگ نہیں رہی لیکن جتنے بڑے یہ کام کر رہی ہیں اور ان کے یہاں پہ ہونے کی وجہ سے جو صوبہ پنجاب کو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اچھا آپ لوگ سب پڑے لکھے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ دھرنا سیاست ہے یہ پڑے لکھوں کو شوبہ دیتی ہے پڑے لکھوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے تب ہی ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم کپک کی انجینئرز کو مل رہا ہے 1.5 ٹائمز تو اگر حکومت کو شرم ہوتی تو ہمیں خود ہی دے دیتی ٹیکنیکل الالاؤنس ہمیں سڑکوں پر آنا ہی نہ پڑتا لیکن اگر حکومت کو خود ہی شرم نہیں آئی تو ہم شرم دلانے کے لیے یہاں پہ آگئے ہیں ہم نے دیسامبر میں ایک پیس فول ریلی بھی نکالی تھی جس میں ہم نے اپنا موٹیف بتایا تھا کہ we need ٹیکنیکل الالاؤنس انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ آپ کو مارچ میں آپ کی پیس کے ساتھ ٹیکنیکل الالاؤنس مل جائے گا but unfortunately after six months ہمیں اس طرح کا کچھ بھی انہوں نے ان کی پروسیڈنگ نظر نہیں آئی اس وجہ سے ہم مجبوراً ہم لوگوں کو یہ دھرنا دینا پڑے اور اپنی سروسز بند کرنی پڑی ملک ایک قانون دو اختیارات کیوں نہیں اس میں میرے یہی خیالات ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ملک ایک ہے اور ہم سارے ہمارے کوئی ناجائز مطالبات تو ہیں نہیں ساری چیزیں پہلے سے ہو چکی ہیں اچھا اور مختلف موقعوں پہ ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ گئے ہیں پروسیڈنگز نہیں ہو رہی ہیں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے جب اپنے لیے قوانین جو سٹینڈرڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہمارے لیے پھر وہ لٹکانے والا اور ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹیکس اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں مجبور کیا آپ کل کے واقعے سے دیکھ لیں کہ ہم لوگ نہ لڑنے کے لیے ٹرینڈ ہیں نہ ہم لوگ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے آدھی ہیں جس طرح وہ کلا خواتین پہ جھپنے ہیں اس طرح وہ مارنے کے لیے اور سامنے پولیس کھڑی اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے یا اس دروازے کی ایک پڑے لکھے تبکے اور پولیس سامنے کھڑی تھی ہم خواتین ہو کے پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم پہ جھپٹ رہے ہیں آپ کے گھر پہ یا آپ کے ساتھ اس طرح ہو جس دروازے کی آپ حفاظت کرنے کے لیے سیول سیکٹریٹ کے گیٹ کے باہر وہ کھڑے تھے وہ دروازہ بھی ہمارا بنایا ہے آپ کائنڈلی ہمیں سیف کریں لیکن وہ نہیں کر رہے تھے آپ چھے باز دورے حکومت سے بزدار دورے حکومت میں آ چکے ہیں دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں انجینئرز پلحال تو ہمیں یہاں پر دوگلاپن دکھائی دے رہا ہے کہ جس دور ہے حکومت میں جی کیونکہ مسئلہ یہ ہے جیسے کہا جاتا ہے کریں آپ نے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ منانی ہے نہیں بہت تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو نواز رہا ہے اپنے آپ کے لیے سارے سٹینڈرز بھی ہیں اپنی تنخواہیں بڑھانے اپنے بجٹ کے لیے اپنی گاڑیاں خریدنے کے لیے ہر چیز کے لیے ہے جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو نواز رہا ہے حکومت عوام کا کچھ نہیں سوچ رہی اندھنیز راکٹرز کے لیے سٹینڈرز بل کو لے گز کمپیریزن کر رہی تھی دونوں حکومتوں کا بلکہ اگر آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہی دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے دورے حکومت میں کے لیے وہ اللانس منظور کر دیا اور اکٹوبر میں وہ مانا گیا تو ہمیں کل بھی کہا گیا تھا کل بھی کہا گیا تھا کہ نئی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی ہی ہے جنہوں نے ہمارا بھی منظور کرنا ہے انہوں نے ہمیں وعدہ بھی کر لیا اچھلی وقت دے دیجئے ابھی تو وقت بہت کم ہوا ہے نئی حکومت کو آئے ہوئے چھے سے سات مہینے نرسز بھی باہر نکل آئے ساسزہ بھی باہر نکل آئے انجینئرز بھی باہر نکل آئے سب باہر نکل کے اور دھڑنے کے زورے بازو کے اوپر اپنے مطالبات منوارے وہ وقت دے دیں تھوڑا سا وقت اگر دینے کی ضرورت ہے تو جیوڈیشل آلاؤنس کیوں منظور کیا گیا جیوڈیشری کا بھی آلاؤنس 3 ٹائم جیوڈیلیٹی آلاؤنس جیوڈیشل آلاؤنس اپنے سارے آلاؤنس کے لیے کوئی وقت نہیں لگ رہا 24 آورز لگ رہے ہیں ہم سے ٹائم لیا ہے ہم نے 6 ماہ سے ان کو ہم ٹائم ہی دے رہے ہیں ابھی وہ ریٹن پروسیڈنگز ہوتی ہیں کیبنٹ میں جائے گی سمری فلان جگہ پہ جاری ہے ٹائم ہم دے رہے ہیں یہ تو الٹیمیٹ سٹیج ہے کہ ہم یہاں آیاں آپ کہہ رہے ہیں نا سگنیچر کھیے بغیر یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب آپ کو سگنیچر پیپر ملیں گے تب ہی یہاں سے آپ اٹھیں گے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم سے وعدہ کریں کہ فلان ڈیٹ سے دینا چروع کر دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آج ہی پکڑا دیں ہمیں ڈاکیمنٹیشن کر دیں کمپلیٹ اس کے بعد جب نئے بجٹ سے ہی ہوگا ہم بھی یہ چیز انڈرسینڈ کرتے ہیں کہ جون میں بجٹ آئے گا لیکن اس کے بارے میں ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ ایک سال سے ان کو ٹائم دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم گئے ہم نے لیٹرز منسٹرز کو لکھے پی ایم کو لکھے سی ایم کو لکھے اس کے بعد ہم نے بلیک ریبن پروٹیس سٹارٹ کیا اتنے عرصے تک وہ چلا اس کے بعد ہم نے نوویمبر میں ایک ریلی نکالی ڈیسیمبر میں دھرنا دیا اس میں ہم سے وعدہ کیا گیا ابھی اسی دوری حکومت میں کیوں یاد آیا ابھی کیوں یاد آیا نہیں ہم پچھلے دوری حکومت سے کر رہے تھے اور اسی حکومت نے KPK میں وہ allowance دے دیا تھا پچھلی حکومت میں ہی تو اب جب پورے central government ان کے پاس آگئی ہے آپ نے KPK کو دیکھ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں انجینئرز کو یہ allowance مل چکا ہے تو آپ نے جیسے ہی elections قریب آئے آپ نے پاکستان طریقے انصاف کو support کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ حکومت میں آتے ساتھ ہی KPK کے طرز کے جو facilitation ہے یہ پنجاب کے انجینئرز کو بھی دیں یہ آپ کا موقف تھا mind up کریں گے ایک ایک کر کے اپنی تنخواہ اگر بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں تاکہ شرمندگی ان لوگوں کو ہو جائے جو دیکھنے والے ہیں جو ایمان میں بیٹھنے والے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ آپ اتنا پڑا لکھا طبقہ ہونے کے باوجود کتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں میری تنخواہ شروعی تھی چھتیس ہزار سے اس سے آپ کمپیر کریں کہ ایک سیکٹری کا جو ڈرائیور ہے اس کی پینسٹ ہزار تنخواہ ہوتی ہے اور ہائی کورٹ کا جو سٹینو گرافر ہے اس کی نائنٹی سری تھاؤزن تنخواہ ہوتی ہے جب میں نے اپنی اپنی کام سٹارٹ کیا تھا تو میری سیلی فورٹین نائن تھاؤزن تھی کیونکہ ایلڈی ایک ایٹانومس باڈی ہے تو اس کے بعد جب الاؤنسز لگ لگ کہ وہ ففٹین نائن پہ گئی جب دوبارہ ریگولر کیا ہمیں تو وہ دوبارہ فورٹین نائن پہ چلی گئی آپ نے کہاں سے انجینرنگ کی آپ کا خرچہ کتنا آیا آپ کی تنخواہ کتنے ہیں یوٹی لہور سے میں نے انجینرنگ کی ہے اور میرا خرچہ میرے خیال سے تقریباً ڈیڑھ لگایا ہوگا انجینرنگ میں اس کے بعد میں نے یہاں پہ سکولرشپ پہ تھے اس کے بعد جب میں نے یہاں پہ جاپ سٹارٹ کی ہے تو میری سیلری جیسے میں نے بتایا چھتیس ہزار روپے ہماری سیلری تھی ناظرین یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے ایڈکیشن کریئر میں سکولرشپ ملتی ہے مطلب سلام ہے آپ لوگوں کو سلام علیکم آپ بتا دیں تنخواہ بتانا چاہتی ہیں اپنا یہ بھی بتا دیں آپ کو سکولرشپ ملی آپ کی ایڈکیشن کا انجینرنگ کا سکی اور آپ کتنی تنخواہ لے رہی ہیں ہم دونوں نے یوٹی ٹیکسلہ سے کیا ہے بیسی سیول انجینرنگ اور تو ہم دونوں نے سکولرشپ پہ کیا ہے اور ہم دونوں کے مارکس بھی مارشلہ بہت اچھے ہیں نائنٹی پلس ٹھیک ہے اور ابھی جس پہ بھی ہم نے سراٹ کے وہ تھرٹی ون ہم سی اے ڈویو ڈی پارٹنی سی بھی وہ کلاس فلوز تھرٹی ون سب کی سیلوی سٹارٹنگ جو ہے سیم ہی ہے اور اس کے بعد ہی ابھی مجھے تھیرز کے بعد بھی 55 تک ہوئی ہے تھرٹی سیون سے سٹارٹ اچھا پر آپ گورنمنٹ سیکٹر کے انجینرز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کا انجینرز نے تنخواہ لیتا ہے یہ بھی کمپیر کر دیں اگر ان کا تقریبن ایکسپیڈینس وان یا 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 کتنے لیتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر آپ کتنا لیتے ہیں اس وقت ہمارا جیسے ایکسپیڈینس تین سال ہے تو یہاں پر پرائیوٹ سیکٹر میں ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ تک تنخواہ ہو جاتی ہے آپ نے گورنمنٹ کیوں چوز کیا آپ نے پرائیوٹ کیوں نہیں چوز کیا میں مجھے بیسیکل میں پاکستان میں انجینرینگ پروجیکٹ کامپیٹیشن کی وینر تھی پورے پاکستان میں میری پرس پوزیشن تھی میری پہلی میڈلیسٹ ہیں آپ یس بلکل اور مجھے پہلی جوب آفر بھی یو ایس ایس تھی آپ کو امریکہ نے جوب آفر کی ایٹی پائیو ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز ایٹی پائیو ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز گول میڈلیسٹ جوب آفرد بائی یو ایس اے یونائیٹڈ سٹیٹس سٹیٹس آف اماریکہ دنیا کی سوپر پاور جی لیکن میرا جذبہ تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں لیکن تجھ سے بھی دل فریب ہیں گم روزگار کے تو یہاں پر وہی مسئلہ آجاتا ہے کہ یہاں پر پی بہت کم ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ملک میں ہی رہوں یہی پر خدمت کروں لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہم انجینئرز کو یہاں پر نوازہ بجائے ہم لوگوں کو بھی وہی پی سٹکچر دیا جائے جو کہ بیروکرسی لے رہی ہے جو ڈیشری لے رہی ہے یا ان کے ایون ڈرائیورز یا سٹینو گرافرز بھی لے رہی ہیں کی خدمت کرنی ہے سرکاری ملازمین ہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل آلاؤنس ان کو مل جائے اور اس دور حکومت سے یہ جو ہے مطالبہ کرتے ہیں جس نے گزشتہ دور حکومت میں کے پی کے پے راج کیا اور وہاں کے جو پنجا گورنمنٹ کے انجینئرز سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا وہاں سے انفلنس ہو کے متاثر ہو کے انہوں نے پاکستان تحریکی صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے ووٹ دیئے اور جب اقتدار میں آئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بات ہی اسی طرح سے سنی جائے چھوڑی سے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں فیمل انجینئرز سے آپ کی ملاقات کروائی وہ کیا کہتی ہیں ان کی زبانی آپ نے سن لیا ہے یہاں میل انجینئرز ہیں ذرا سے سائٹ پہ ہو کے اگر دکھا دے تو ان کی بہت بڑی تعداد تیچھے کرسیوں پہ بیچی ہے پورا پنڈال ہے یہاں پر جو کہ نو اپرل سے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی آپس میں توتاکار بھی ہو گئی آپس میں نہیں موف کیجئے گا دوسرے شعبوں کے لوگوں سے ان کی توتاکار بھی ہو گئی بکلا نے ان کو مارا ان کی آپس میں ان کے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی اس کے بعد یہاں کے کلرکس کے ساتھ جو جھگڑا ہوا اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے یہاں پہ ایک انجینئر ہے ذرا آگے آئے گا ان کا بازو بھی ٹوٹ گیا اور فریکچر بھی آگیا لڑائی کے دوران یہ وکلا نے توڑا یا آپ کے کلرکس نے توڑا نہیں یہ وکلا کے درمیان جو میس کسپشن کے ویسے ہمارے دمیان کو معاملہ ہوا تو ہم بار بار میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پورا من لوگ ہیں ہم کسی کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے نہ ہمارا کوئی پلان ہے کتنی ایک ویرڈ بات ہے کہ وکیل نے انجینئر کا بازو توڑ دیا مطلب دونوں پڑے لکھے دونوں یونیورسیٹی لیول کی تعلیم حاصل کی اور سڑک کے اوپر بازو ٹوٹ گیا دونوں کی ہاتھا پائی میں یہ آپ کو کیسا فیل ہوا دیکھیں جی پڑے لکھے لوگ جب پڑے لکھے لوگوں سے لڑتے ہیں میں اس چیز کو کنڈم کرتا ہوں یہ اوورال لڑائی کونسی اچھی چیز ہے اور جب پڑے لکھے کمیونٹی آپس میں لڑ پڑے وہ بھی مسکنسپشن کی ویسے اس چیز کو اگزیکجوریٹ کیا جائے ہم تو اس چیز کو بالکل انجینئرز ہم آپ دیکھیں اس لڑائی کے بعد فوراں ہم واپس آئے ہم لڑے نہیں ہیں ہم تو ایک پورا من اتجاج کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس فوٹیجز ہیں اب اپنا ریکارڈ دیکھ لیں ہم تو ابھی اس سٹیج پہ ہیں کہ بھئی ہم لڑائی نہیں چاہتے ہمارا مقصد ایک ٹیکنکل اللہنس ہے ہم کسی اور فٹے میں نہیں پڑنا چاہتے کتنی دل آزاری ہوئی ہے تمام تیڈ نو سے لے کر آج تک نو اپل سے لے کر آج تک لیکن یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکٹریز منیسٹرز ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک کریم یہاں بیٹھ ہوئی ہے اور مطالبات کے لیے کوئی بندہ ڈیڈیکیشن کو دے کے ہمارے پاس نہیں آرہا ہم سے مزاکرات نہیں کیا جا رہے تو اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی جو منیسٹر آپ آشی ہیں وہ آپ ہی میں سے ہیں موسیل لگاری صاحب بھی ایک انجینئر ہیں ایک انجینئر نے ایک انجینئر کو نہیں سمجھا وہ کل تشریف لے آئے تھے وہ ہمارے ساتھ بہت سنسیر ہیں تو ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹیفکیشن چاہیے وہ کہتے ہیں ہم آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے دیکھیں جب تک آپ ہم ڈیٹ نہیں دیتے ہمیں پتہ نہیں ہے کب تک آپ یہ ہو سکتا آپ بجٹ آ جائے گا جون میں اس کے بعد تو پورا سال گدر جائے گا اچھا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اویس ویڈ بھی ہیں جو کہ دو ہزار اٹھانہ سے اب تک جو انجینئرز کے مطالبات ہیں اس کا فال آپ بھی رہے رہے ہیں اور بہت گہری رضا رکھتے ہیں ان کے مطالبات کے اوپر اویس ہم نے یہ دیکھا لیڈی ہیلتھ ورکرز جو دھرنا دیا تھا مال روڈ کے اوپر اور لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی اسی طرح سے تین سے چار روز بار وہاں سے اچھی ان کا بھی یہ مطالبات تھا کہ سگنیچرڈ پیپرز ملیں گے پھر ہم جائیں گے تو یہ سب نے ہی کیوں پکڑ لی ہے بات کہ سگنیچرڈ پیپرز ملیں گے پھر ہی ہم اپنا دھرنا ختم کریں گے مدیخہ علمیہ یہ ہے یہ لوگ پہلی دفعہ احتجاز کے لیے نہیں نکلے یہ بار بار احتجاز کے لیے نکلتے ہیں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اب یہ سال دسمبر 2018 میں یہ نکلے اور ایریگیشن سیکریٹریٹ سے پہنچے پنجاب اسمبلی کے باہر وہاں ان کو سردار آصف نکائی اور محسن لگاری دونوں کے جانب سے مذاکرات ہوئے کہ ہم آپ کو جو فروری ہے فروری کی تنخواہوں میں ہم ٹیکنیکل الانس بھی دیں گے لیکن وہ الانس نہیں دیا گیا اس کے بعد یہ مارچ 2019 کو آئے اور ایک دن کی ریلی میں تو نہیں دینا تھا تو کہا کیوں گیا بلکل تو اسی لیے یہ لوگ پھر نوٹیفکیشن کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا کام کریں ہم روزانہ نہیں آسکتے کیا وجہ تھی کہ جب لگاری صاحب نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ فروری کی تنخواہ میں آپ کو ٹیکنیکل الانس ملے گا دیکھیں جی جو دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بیسیکلی یہی کونٹر اڈکشن ہے کہ بیوروکریسی کے لیے اپنے ایم پی ایس کے لیے تو الگ قانون ہے اپنی جب تنخواہوں میں انکریمنٹ لگانا ہوتا تو وہ ٹونٹی فور آور میں بلپاس ہو جاتا ہے بیوروکریسی کو سپیریر ایگزیکٹیف والانس دینا ہوتا ہے تو وہ پاس ہو جاتا ہے لیکن ہماری جو فائل ہے آپ کو کیا ریزن دی گئی کہ جب فروری کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ وعدہ وفا نہیں کیا گیا کیا ریزن کیا دی گئی ہمیں یہ بے تو کسی ریزن دی گئی کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کی گورنمنٹ ڈبارمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ فائل جو ہے پروسس سلو ہوتا ہے فائل جا کے رک جاتی ہے لیکن ان کی فائلز نہیں رکتی ہیں یہ افسری شاہی افسری شاہی کرنے آتے ہیں ان کی فائلز نہیں رکتی ہیں ان کی سارے ساری نوٹیفکیشنز ایک ہی رات میں ہو جاتی ہیں رات کو بارہ بجے بھی نوٹیفکیشن ہو جاتی ہیں سیٹرڈے والے دن بھی ہو جاتی ہیں سنڈیز والے دن بھی ہو جاتی ہیں لیکن جب نیچلے لیول کے کلرکز کی یا دوسرے آفیسرز کی بات آتی ہے تو سارے ان کو پروسیجرز یاد آ جاتے ہیں کیا آپ کے مطابق بد تہذیبی نہیں کہ آپ کی فائل اگر رک چکی ہے تو میں انجینئرنگ کے کام بھی نہیں کروں گا لوگوں کے کام بھی رکیں گے دیکھیں جی ہم بالکل نہیں چاہتے اور ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ جب سے دھڑنے پہ ہیں تب سے کام رکے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے ایسا سٹیپ نہیں لیا ابھی تک جو اسینشل سروسیز ہیں وہ ہم پبلک کو دے رہے ہیں جس کی ویسے پبلک سفر نہیں ہو رہی گورنمنٹ کو ہم نے تھوڑا سا پنچ کرنے کی تھوڑا سا کام ڈیلے کرنے کی کی ہے لیکن اگر گورنمنٹ اس سے بھی پنچ نہیں ہوتی اور ہماری ایکسٹرا لیول لیمٹ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم لیمٹ کراس کریں تو ہم انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے اس سے بھی گریز نہیں کریں گے جتنے بھی اسینشل سروسیز ہیں چاہے وہ ہماری ایریگیشن کی ہوں چاہے وارٹر سپلائی کی ہوں ڈرینیج کی ہوں یا بیلڈنگ سے ریلیٹیڈ ہوں وہ ساری پھر جو ہے ہم انتہائی قدم انہوں نے ابھی تک لیمٹ کراس نہیں کی اگر ان کے سٹرائک پر آنے کو دیکھا جائے تو بہت سے معاملات جو ہیں مدیہ وہ رکے ہوئے ہیں یہ سٹرائک پر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات بلکل سمود چل رہے ہیں بہت سے ترکیاتی کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں وہ ان انجینئرز کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے اگر یہ بیراج بند کریں گے اگر یہ اپنا نہری نظام جو ہے اس کو بند کریں گے تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے جو ان کے بس میں ہے یہ سب کے سب سرکاری ملازم ہے یہ جب جاہیں گے یہ ایسا کر سکتے ہیں ہاں البتہ جو ایک طرف جو دیکھا جائے تو یہ ابھی تھوڑا سا نیچلے لیول پہ جو ہے وہ دباؤر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تیسنسی کا مظاہرہ ابھی کیا جا رہا ہے بقل آپ کے بلکل ابھی تک ایک ایسا مظاہرہ ان کے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ابھی معاملات خراب ضرور ہو رہے ہیں لیکن بتر نہیں ہیں حالات بتر ہو سکتے ہیں اگر بیراز بند کریں گے نہری نظام جو ہے وہ موطل ہوگا تو اس سے جو جو ہے جو پانی پینے کا جو ہے اس کے ساتھ فصلوں کا جو ہے آپاشی کا نظام جو ہے وہ جب رکے گا تو یقینا جو عوام ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو یہ محسن لگاری صاحب کے علم میں ہے یہ بات محسن لگاری صاحب بہت اچھے سے یہ جانتے ہیں ساری باتیں وہ کل یہاں درنے میں پہنچے اور آ کے انہوں نے بقاعدہ ان سے ڈسکس کیا ہرڈلز کہاں پہ ہیں جب کے پی کے میں دے سکتے ہیں ٹیکنیکل الالاؤنس تو پنجاب میں ٹیکنیکل الالاؤنس دینے میں جو ہرڈلز ہیں جو رکاوٹیں ہیں وہ کہاں پہ آ رہی ہیں محسن لگاری صاحب کے ایک سمری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان مزدار کو موف کر دی ہے سرکاری کام وہ کہتے ہیں جی آہستہ آہستہ ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ پروسیس میں ہے لیکن وہ پروسیس سلو ہے کیونکہ یہ پہلے جو ہے بار بار اس وڑکوں پر آئے مطالبات نہیں مانے گا آپ کا کام پروسیس میں ہے لیکن پروسیس تھوڑا سلو ہے سبر کیوں نہیں کر رہے ایسا ہے کہ جی اسی قسم کی ایڈنٹیکل فیورز میں اس کو فیور کا نام دوں گا اللاؤنسز ٹیکنیکل اللاؤنس ہم لوگ اپنا حق سمجھ کے مانگ رہے ہیں KPK گورنمنٹ وہاں پر بھی PTI کی گورنمنٹ تھی پچھلی بار بھی اور اب کی بار بھی وہ جب ان کو وہاں پر دے سکتی ہے گورنمنٹ تو یہاں پر دینے میں ہو رہا ہے نا کہ نہیں ہو رہا سیریس سے نہیں ہو رہا سرپ آر سن لیجئے کہ اگر منسٹرز کا کیبنیٹ کا پروینشل اسمبلی کی میمبرز کا اگر اوورنائٹ ہو سکتا ہے تو then why not انجینئرز ان کا کیوں نہیں ہو سکتا ہم نے کوئی زد نہیں لگائی ہماری صرف ایک ہمبل سمیشن یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی بار جب ہم سے ڈیسیمبر میں وعدہ کیا تھا تو they said کہ جی ہم فیبرری میں یہ نوٹیفائی ہو جائے گا اور آپ کو مارچ کی سیلریز میں مل جائے گا but still we do not see anything coming towards سیرا سے اب عوام کبھی سفر کرنا پڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو اب ہم کام نہیں کریں گے اور عوام بھی سفر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں جی ہم لوگ اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ ہم گورنمنٹ کے انفرسٹرکچر کی لائف لائن ہے ہم ایریگیشن میں اگری کلچر کا پانی سارا ہم لوگ سپلائے کرتے ہیں یہاں پر شہروں میں واسا کے تھروں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے تھروں ڈرنکنگ وارٹر سپلائے ہوتا ہے لوگ ہمارے ہائی ویس بیلڈنگز کے انفرسٹرکچر جو ہے وہ روڈ نیٹ ورکس بناتے ہیں یہ اور تو اور جن بیلڈنگز میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی شان سے ان کو محلاتی بیلڈنگز میں وہ بھی ہمارے انجینئرز کی بنائی ہوئی ہیں جب ہم اتنی سرویس ان کو ڈی اینڈ نائٹ کام کر کے دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے یہ ٹیکنیکل ایلاؤنس کیوں نہیں کیوں وہ کچھوے کی چال سے چل رہے ہیں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کیبنیٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تب ہم آپ کا وہ کیس کنسیڈر کریں گے جس طرح سے بھی میں نے خواتین سے بھی بات کی تھی کافی امپریسیو ان کی سیوی تھی اور کافی امپریسیو ان کے کام بھی تھے ایک خاتون جو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ بنا رہی ہے ایک خاتون جو جیل خانہ جات دیکھ رہی ہے ایک خاتون جو اسپتال کی بلڈنگ دیکھ رہی ہے اور جتنے یہاں پہ انجینئر مرد حضرات ہیں انہوں نے نجانے کون کون سے بڑے کام کیے ہیں تو اپنے معاشرے کے اس طبقے کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت پہلے سے کیوں نہیں سوچتی ہے کیوں ان لوگوں کو سڑکوں پر دھرنوں کا سہارا لینا پڑتا ہے دیکھیں یہاں پر جو نظام ہے وہ بڑا غیر مساویسہ ہے اب یہ ایک کنارہ لگا رہے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان تو اس کے کارڈنگ جہاں دوسرے صوبوں کو دیا گیا پھر ان کو بھی ملنا چاہیے یا تو دوسروں کو نہیں ملنا چاہیے تھا یا ان کو بھی ملنا چاہیے ایک اور دوسرا محسن لگاری صاحب خود سے خیال نہیں آیا ان لوگوں نے بتایا کہ آپ نے کے پی کے میں فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے ہمیں بھی کر دیجئے ملیخہ علمیہ یہ ہے کہ خود سے تو دور کی بات ان کو باور کروایا جا رہا ہے اور اس کے باوجود یہ باور نہیں ہو رہا ان کو کہ ان کو ٹیکنیکل الانانس ان کا حق ہے وہ دیا جائے اب محسن لگاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ حکومت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے تھوڑی ہے کہ ہم حکم صادر کریں گے اور ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ بقاعدہ پائپ لائن میں ہے ٹائم لگے گا اور جب سوال یہ کیا جاتا ہے ان سے کہ بتائیں آخری میٹنگ کب ہوئی یا سمری کہاں تک پہنچی تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہے ناظرین کیونکہ اپنے پروگرام ٹاپ سٹوری کے تجربے کی بنیاد پر یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے بیشتر پروگرام کیے جس میں وزیر اعلیٰ اسمان بزدار صاحب براہ راست اس کے اوپر ایکشن لے سکتے تھے لیکن اسمان بزدار صاحب نہیں لیا انہوں نے ایکشن جیسے کہ مثال میں آپ کو دیتی ہوں ہم بلدیاتی جو نیا مسوودہ متعارف کروانا تھا بلدیاتی نظام رائش کروانا تھا اس کی بات کر رہے ہیں اور عدویات کی قیمتوں کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب تو لاہور آنا پڑا اور اس میدان میں کودنے کے بعد ایکشن لینا پڑا یہاں پہ نعرے بازی شروع ہو چکی ہے ٹیکنیکل علاونس ہمارا ہر کا ہے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود سے فرنٹ فوٹ پہ آنا پڑتا ہے ان چھوٹے کاموں کے لیے بھی جس میں وزیر اعظم کا ایک سٹیٹ کے جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس کو بیچ میں نہیں آنا ہوتا ناظرین ہم نے وزیر اعظم کی بات کی آئیے چلتے ہیں جس طرح سے ہم نے فیمیل انجینئر سے بات کی تھی کہ ان کا پیس کیل کیا ہے اور وہ کیا علاونس لے رہی ہیں کہاں سے شروع کیا تھا اور اب کہاں پر ہیں تو یہ یہاں پہ سارے میل انجینئرز ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک مرد نہیں پانچ سے لے کر دس فیملی میمبرز کو چلانا ہوتا ہے فیمیل اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر شاید اتنا فائنانشل بوجھ نہیں ہوتا کمپیر کریں اگر مردوں سے تو مردوں کے اوپر زیادہ فائنانشل بوجھ ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے اور اس کو ڈینائن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور میں بھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد کے اوپر کتنے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے سار کتنا سکیل ہوتا ہے ایک انجینئر کا آپ کے لیول کے میں انیسویں گریڈ میں ہوں اور جن لوگوں نے میرے ساتھ سروس شروع کی تھی وہ بائیسویں گریڈ میں یعنی جو پرائیوٹ انجینئرز تھے اور جو آپ سرکاری بیٹھے ہیں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے وہ اس وقت بائیسویں گریڈ تک وہ ٹچ کر رہے ہیں اور میں ابھی انیسویں گریڈ میں بیس سال مجھے لگے ہیں میں ایس ایس کیو رہا ہوں پہلی مجھے فرس پرموشن بیس سال کے بعد ملی ہے بیس سال کے بعد ملی ہے جسٹ یہ جو آپ کو ینگ انجینئرز لڑکیاں بھی تھے ہمارے یہاں بہت سارے ینگ انجینئرز ہیں اگر آج یہ یہاں سے کینیڈا میں امیگریشن اپلائی کر دیں یا امریکہ میں کر دیں ایک منٹ میں وہ لیتے ہیں دیکھیں میرے ملک سے ایک انجینئر بانتا ہے اسے بہت سارے ٹیکس کے پیسے خرج ہوتے ہیں اور ہم حدمت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی میرے اس وقت میرے انڈر ایک انجینئر کام کر رہا ہے جو کہ ہی ایس پی ایچ ڈی وہ یہاں نہیں یعنی تو میں آپ کو ملاتا ہوں ہی ایس بری سویٹ پرسن جاپان سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آئے ہیں اور ادھر وہ حدمت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں اس کو چار چار لاکھ کی پرائیویٹ سیکٹر میں آفر ہے بٹ دیکھ ہی ایس ناٹ گوئنگ یہ دیکھیں کیا کہیں گے آپ آپ کا بھی پیس فرکچر کیا ہے اور یہ بھی بتائیے گا برین رین کے حوالے سے کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کے کلاس فیلوز جو تھے یا پھر آپ کے ساتھ کام کرنے والے کتنے لوگ تھے جو باہر چالے گئے میں اس کی مثال ایسے دوں گا میرا خود بیس سال کے بعد سیونٹین سے ایٹین میں میں بیس سال کے بعد بیس سال کے بعد اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہے ربانی صاحب یوسف نسیم خوکر صاحب ان کے کلاس فیلو ہیں یہ ابھی ایٹین میں ہے یوسف نسیم صاحب خوکر صاحب جو ہیں وہ بائیس میں ہے دوسر محکموں کو اور ہمارے محکمے کا یہ اتنا یہ ڈیفرنس ہے انتی تھے شاید زیادہ نمبر دیکھ بیٹھے غلطی یہ کی ورنہ ہم وہ لوگ لوگ جوہین کرتے ہیں تو ہم بیس سال کے نائنٹین میں ہوتے انجینئر بند کے خوار ہو کے ابھی ہم سیونٹین پہ ہیں انجینئر بننا کیا ضروری تھا بی اے کرتے اور سی ایس ایس کرتے اور بابو کریسی کا حصہ بن جاتے مدیخہ دیکھیں اگر انجینئرز نہیں ہوں گے تو پھر نہ سڑکیں ہوں گی نہ انفرسٹرکچر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا یہ کہنا تو غلط ہے کہ انجینئرز نہ ہوتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں دوسرے ڈپارمنٹس کو ہم لوگ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں تو وہیں بھی ہم لوگ انجینئرز کو بھی دوسروں کے مطابق جو ہیں وہ ہم لوگ ان کو ان کے مراج جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں ابھی تک ان کا ایک مطالبہ اور وہ ٹیکنیکل اللونس ہے تو دوسرے اداروں کو دوسرے اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو کیوں یہ آپ کے پیچھے جو کھڑے ہیں انجینئر ان کو 20 سال ہو گئے ہیں ایک ہی جگہ پر پتیس سال پتیس سال سے سکیل اپگریڈیشن کا ویٹ کر رہے ہیں نوجوان طبقہ بھی ہے یہ سامنے آپ کے کھڑے انجینئر ہیں یہ کاسم ہیں تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب ساری ساری عمر کے بعد جا کے ان کو جو ہے یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کا شاید کانسپٹ ہے ہی نہیں ہمارے انجینئر بیچارے بیس بیس سال ابھی آپ کو شیخ اجاز صاحب نے بتلایا کہ بیس سال ابھی مجھے بتیس سال ہو گئے اور بتیس سال میں میں اٹھارویں سکیل سے آگے نہیں بڑھ پا رہا میرے جو کنٹیمپریریز ہیں وہ دے آر جیف سیکری پنجاب ان کے کلاوس پہلو ہیں نصیب ہے جیف سیکری پنجاب اس مائے کلاوس پہلو لیکن یہ علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر انجینئرز کی قدر نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے ایسا ہی رہے گا تو پھر انجینئرز انجینئرنگ کا سکوپ جیسے کہ ناظرین یہاں پر مثال دینا بہت ضروری ہے کہ ہر کسی کو کرکیٹر بننا ہے کیوں کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور فانانچلی سٹرونگ گیم ہے کرکٹ کسی کو فوٹبالر نہیں مننا کسی کو ہاکی بلیئر نہیں مننا یہ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو میری اصلاح کریے کہ ہاکی جو نیشنل گیم ہے اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں کہ انجینئرز اور دیگر شعبوں کو تو پھر اب اب کسی کو انجینئر بننا ہے یا نہیں بننا پہلے کہا جاتا تھا ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا لیکن اب یہ سرکاری ملازموں کو ان کا حال دیکھ ایسا لگتا ہے بیٹے کو انجینئر بنائیں گے بیٹے کو انجینئر بنائیں گے نہیں جی میں تو کمز کم بلکل نہیں کبھی نہیں بنائیں گے اس تنخواہ میں بیٹے کو انجینئر بنانے کا سوچنا بھی مشکل ہے بیٹے کو انجینئر بنائیں گے نہیں نہیں بلکل بیٹے کو انجینئر بنائیں گے کبھی نہیں بنائیں گے سوچنا بڑے گا بی اے کروا لیں گے سی ایس ایس کی کوئی ٹیٹیمٹ کروا لیں گے لیکن انجینئر نہیں بیٹے کو انجینئر بنائیں گے ان حالات میں جب بلکل نہیں بیٹے کو انجینئر بنائیں گے میں نے سوچا تھا پہلے لیکن اب نہیں بناؤں گا بچوں کو انجینئر بنائیں گے بچے کو انجینئر بنائیں گے خود ا rangesrew chilli انجینئر بنائیں گے بچے کو انجینئر بنائیں گے نیا ڈاکٹر بنائیں گے ناظرین یہ انجینئر سے ہیں اور یہ یہ انجینئرین Ländern الاگل جانتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انجینئر نہیں منائیں گے کیونکہ جس طرح سے بچے کو انجینئر کیوں نہیں بنائے اس لئے نہیں دیا کہ گورمنٹ جو ہے وہ بالکل انجینئر کی پرسانے ہیلی نہیں جا سیما صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا کوئی انجینئر اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا میں نے بھی نہیں بنایا میرے ایک بیٹے ایک بیٹی ہے دونوں ڈاکٹر بنے ہیں بیٹے کو جب انہیں او لیول کر لیا تو میں نے کہا کہ آپ انجینئے کا دے دو تم ایکزیم یہ ایک اٹھیار کو اس نے مہت بھی رکھا تھا اور بائیو بھی رکھی تھی اس نے پہلے بھی خموش رہا پھر خموش رہا پھر ایک دن میں نے سکتی سے پوچھا بھئی ایک فیصلہ کرو اس نے کہا جی میں نے تو ایم کیٹ دینا ہے میں نے ای کیٹ نہیں دینا ہے میں کہا کیوں وہ کہتے ہیں پاپا آپ کبھی گھا رہے ہیں کہ ہماری اتنی مشکل جعب ہے اور اس بات پہ اوپر اس نے میرا زمان بند کر دی کہ آپ کبھی ہمیں ٹائم ہی نہیں دے سکتے اتنی مشکل جعب ہم کرتے ہیں کہ بچوں کا ہم پہ اتنا ڈس ٹرسٹ ہے کہ آپ تو اپنی ساتھی زندگی گزارتیں نہیں ہوں آپ نے ہم کو کتنا ڈائم دیا ماما میری ڈاکٹر ہے وہ میں گھر تو آ جاتی شام کو بچوں کے پاس سے ہوتی ہے آپ تو شام کو بھی نہیں آتے تو اتنے مشکل حالات میں ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ کی اتنی بے حصی ہے اور بیٹی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی سننے کو سننے دونہ حکومتوں کی بات کر رہے ہیں آپ زشتار موجودہ ہمیں تو تیس سال سے علیو کسی نے نہیں دیا ہر بند نے ہمیں رہے اوپر انگلی چلائی ہے ٹھیک ہے ہم تو پسکے ہیں اب یہ جو نتیجہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ سارے مشکل حالاتوں ہونے کے باوجود لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ جناب ہم اپنے ٹوٹل کام بند کر دیں بچوں کو انجینئر بنانا تو بات کی بات ہے اب جو انجینئر ہیں وہ کام کرنا بند کر گئے ہیں کہ اس زدرم کے دور میں اس نے پسکے ہوئے حالات میں ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہم کوئی اور کام کریں گے کتنوں نے یہاں پہ سوچا کہ ہم امیگریشن لے لیں اور کس کس کو امیگریشن آفر بھی ہوئی کبھی میں نے خود اپلائی کیا تھا 99 میں جب کینڈا میں کھولی تھی ہمارے کوئی میرا خالق کامت کا میرے پچاس دوست چلے گئے میں نے بھی اپلائی کیا مجھے لیٹر ہے لیکن میں نے سوچا نہیں میرے اوپر ایک فرض ہے کہ میں نے اپنی گورنمنٹ کے پیسوں سے پڑا ہوں دروازے کھلے ہیں امیگریشن کے دروازے بھی کھلے ہیں بہت ساری سوپر پاورز ان لوگوں کو سکولرشپ فیلوشپ اور یہاں سے باہر جانے کے لیے آفرز بھی دے رہی ہیں لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہم صرف ٹیکنیکل آلاؤنس مانگ رہے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے اور اس گورنمنٹ سے یہ ٹیکنیکل آلاؤنس مانگ رہے ہیں جو کہ پچھلی دور حکومت میں کپک پر راج کر چکی ہے اور کپک کے انجینئرز کو وہ ٹیکنیکل آراؤنس پروائیڈ کر چکی ہے ناظرین چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد یہ کہانیاں آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ ضرور رہی ہے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پنجاب ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کے تمام چیف انجینئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ ابھی خود سے بتائیں گے کہ کون کون سے محکموں کو یہ سرف کرتے ہیں اور کون کون سے بڑے کام یہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس سیگمنٹ کے ہم ان سے پہلے کے بات کریں ہم محسن لگاری صاحب جو کہ وزیر آپاشی ہیں وہ اس ایشو کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے پہلے وہ جان لیتے ہیں یہ بادشاہت نہیں ہے کہ میں حکم صادر فرماؤں گا اور ایک چیز ہو جائے گا ایک ایک سرکاری ایک پروسس ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے وہ عمل ہو رہا ہے اور عمل کے اندر شاید میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ٹائم لگ گیا لیکن عمل ہو ناظرین آپ نے دیکھا کہ محسن لگاری صاحب اس ایشو کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے ساملے کم پروگرام میں ہم آپ کو کشامدید کی احتیصر آپ کا تعریف اور یہ بتا دیجئے کہ کرتے کیا ہے جی میں چیف انجنیر ہوں ایریگیشن میں اور ملتان میں میری پوسٹنگ ہے ملتان زون میرے پاس ہے اور تمام نہریں اور دریا اور رینج جو سسٹم ہے وہ ہم اپریٹ نہریں بہتی ہیں آپ کے اشاروں پر بلکل بلکل ہم نہریں چلاتے ہیں ان کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہے تو آپ یہاں پہ ہیں نہریں کہاں بہ رہی ہیں پانی کہاں ضائع ہو رہا ہے زراعت کا نقصان نہیں ہو رہا ابھی موسم یہ ہے کہ بہت ساری فصلیں کھڑی ہیں اور کٹنے کو تیار ہیں جی بلکل نقصان ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے ہمارا سٹاف موجود ہے لیکن اگر ہم چاہیں گے تو نقصان ہو جائے گا ابھی تک تو ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا کیوں چاہیں گے پڑا لکھا ہے تبکہ ہے کیوں چاہتے ہیں عوام کا نقصان ہو ہمارے اگر جائز مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہمارا جو کمیونٹی ڈیسائیڈ کرے گی تمام انجنیئرز کی ہم اس کے برپور ساتھ دیں گے سر بلیک میل کریں گے نہیں بلیک میلنگ اس کو نہیں کہتے یہ اپنا رائٹس ہیں اگر ہمیں رائٹس نہیں ملتے تو پھر ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں سر ہماری کمیونٹی ڈیسائیڈ کرے گی ہم اس کے ساتھ تعریف آپ کا رشد منصور میں چیف انجنئر ڈی جی خان ہوں اور میرے پاس ایڈیشنل چارج چیف انجنئر فیصلہ باد کا بھی ہے آئیم ہولڈنگ ٹو زونز تو اب یہاں پہ ہم آئے ہیں پروٹسٹ کے لیے اپنے رائٹ کے لیے کہ یہ جو آپ کے پاس بھی نہرے ہیں جی نہرے بھی ہیں دریا بھی ہیں انڈس ریور بھی میرے پاس ہے انڈس ریور ییس تونسہ بیراج کے اوپر اور چناب ریور قادراباد اور خان کی آپ یہاں پہ پانی زائیہ ہو رہا ہوگا ابھی تو ضائع نہیں ہو رہا جو لور فارمیشن ہے وہ ساری کام کر رہی ہے ان کو ہم نے روکا نہیں ہے کام سے لیکن اگر یہ مطالبات نہ ہمارے جائز مطالبات جو نہ تسلیم کیے گے تو پھر ڈیفینیٹلی اپنے حق کے لیے جیسے پروٹسٹ ہوتا ہے پھر ہم کریں گے ابھی تو ہم پرامن صرف احتجاج ریکارڈ چیف انجینئر ہیں اتنا بڑا آپ کے پاس دریاب بھی ہے اور اتنی بڑے آپ کام بھی کر رہے ہیں سر پیسکیل کیا ہے آپ کا سٹرکچر کیا ہے پیسکیل ٹونٹی اتھ گریڈ میں ہوتا ہے چیف انجینئر تو اس کا ایک لاکھ اور پینتیس ہزار روپیہ دنخواہ ملتی ہے آفٹر ہیونگ سٹینڈنگ آف تھرڈی فائی ویئرز پینتیس سال کی نوگری کے بعد جبکہ ماری کولیگز پبلک سیکٹر میں جو جاتے ہیں پانچ پانچ لاکھ لے رہے ہیں تو بڑا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ ڈیمانڈ شروع کیا ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل اللہ آنس ہے یہ کپی میں گورنمنٹ نے ایلو کیا ہے تو یہ جو ڈسکریمنیٹری بیہیویر ہے why not in پنجاب we are having the same degree ان کے پاس جو ڈگری وہ ہمارے پاس ہے تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا اس کے اوپر اتراز ہوتا ہے کہ کپی میں گورنمنٹ نے چھ مینے سے دے دیا people are getting it they are satisfied کیسے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں کیا نام ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرا نام حبیب اللہ بودہ ہے میں چیف فلانٹر ڈسک سیسمنٹ ہوں اور چیفنگ اور منیٹرینگ ہوں جتنا اب یہاں پہ ہیں تو سلاب آ گیا پھر سلاب آ گیا دیکھیں یہ ہم ہماری پریپریشن تو پوری ہے لیکن یہ جو جو ہماری ڈیمانڈ ہے انتہا ہی جائز ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ہمارے مچے بیٹھے ہیں یہ سارے جانگ انجنیرز ان کو ایسٹیوز کو جانگ انجننگ کرنے کے بعد آتے ہیں ان میں موسٹی جو ہے ایم ایسی انجننگ ہے یعنی ایم ایسی انجننگ کے بعد اس کو پینتی ساو چالی ساہار پینل رہا ہے اور یہ جو ایس ایم جی ایڈی کے ڈرائیور ہے وہ ساٹھ سے پینتی ساہار تو وہ لے رہا ہے جو ان کا جو ہائی کورتا ڈرائیور ہے وہ اس کی اطلاق اگر آپ کو یا آپ کے سب آڈینیٹرز جو ہیں آپ کے انڈر جو کام کرنے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں اور سلاب کا خطرہ ہو جائے تو آپ کہیں گے آنے دو ہمیں تو کیا دیکھیں یہ ہمارے بچے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ڈیمانڈ بڑی جائز ہے یعنی آپ خود سوچیں یہ چھے مہینے سے سڑکوں پہ ہیں چھے مہینے سے ہم یہ فالو اپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے وزیراعظم نے تو خود کہا تھا کہ آپ نے رائٹ کے لیے باہر نکلنا چاہیے ہم تو کمپلائنس کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کی بھی ان کی اور اس نے کہا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان اور جب یہ کے پی کے میں ہو گیا تو پجاب میں کیوں نہیں یعنی ہم تو بلکل اسی لائن پہ چاہ رہے ہیں جس لائن پہ ہمارا وزیراعظم چلا کر رہے ہیں آپ اس وزیراعظم کو بتا دیجئے آپ کی اہمیت کیا ہے صرف میں پاکستان میں نہیں آپ کی پورے دنیا میں کیا اہمیت ہے جس نویت کا کام آپ کر رہے ہیں ارگیشن ڈپارٹمنٹ ہے آپ یہ خود سوچیں کہ یہ بہت بڑا یعنی ارگیشن سسٹم ہے دنیا کا سب سے بڑا سسٹم پنیاب میں ہے دنیا کا سب سے بڑا ینٹی 21 ملین ایکر تو ہم پانی دے رہے ہیں ٹیک ہے اور ہمارے لوگ یہ ہماری نارے تو 24 گھنٹے چلتے ہیں یعنی ہمارے لوگ یہ ترخواہ لیتے ہیں 8 گھنٹوں کی اور ڈیوٹی دیتے ہیں 24 گھنٹے کی جو کوئی امرجنسی ہو فلاڈ ہو تو ہم ساری ساری راتنیس ہوتے ہیں ہم فلاڈ مینیج کرتے ہیں فلاڈ زیادہ علاقوں سے اور دوسرے ممالک سے آفرز تو بہت آتی ہوں گا یہ بالکل آتی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے بہت ساری دنیا گیا ہوں میں نے ایونکہ بولنیورسٹری میں لیکچر دیئے ہیں یو ایس وشنگٹن میں میں نے جا کر یو ایس ایس میں لیکچر دیئے ہیں یہ ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہیں انتہائی کیپیبل ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ کو بلاتے ہیں آفرز دیتے ہیں بالکل کرتے ہیں اپر تھرٹی وان یہ میری ایک لکھ ستائیس ہزار تنخواہ ہے یعنی ان بچوں کی پہنتی پہنس ہزار تنخواہ ہے یہ تو ظلم کی انتہا ہے اگر گورنمنٹ نہیں سوچے گی تو ہم الٹی میٹی مجبور ہوں گے پہنتی ہزار تنخواہ والے کو تیتیس سال سرف کرنا پڑے گا پھر وہ لاکھ سے اوپر جائے گا سر ساملے انتہائی ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ اس ظلم کو یہ گورنمنٹ کے لیے کون سا مسئلہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے یہ جو کیپیلٹ کے میٹی میں جائے گا کیپیلٹ کے میٹی میں سرکولیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک دن میں یہ سارا مسئلہ آل ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس میں فوکس کریں آپ یہ کل جو جو واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے جانگینز کو انہوں نے کیڈنیپ کیا ہے لوگوں نے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا بجائے اور کیڈنیپ کر کے پتہ نہیں وہ کہاں لے کر گئے ہیں تو اس لیے ہماری یہ ظلم باند کیا جائے اور ان کے جائز مطالبات گورنمنٹ فورا پوری کرے سلام علیکم تعرف آپ کا راجہ ناصر نام ہے میرا جی میں چیف انجینئر ڈیویلپنٹ زون ہوں ایریگیشن نہیں تو کیا کرتے ہیں سر آپ آپ کی وجہ سے کیا نہیں ہو سکتا کیا ہوتا ہے میرے پاس تین سرکل ہیں جن میں جو ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس مشینری ہے وہ ہم نیروں پہ اور دریائی پشتے جو ہے ان کے لیے کام کر رہی ہے اور دوسرا میرے پاس سمال ڈیم اورگنیزیشن ہے جو پوٹوار کے ایریے میں جتنے ڈیمز ہم چھوٹے بناتے ہیں وہ میرے کنٹرول میں یہ تو بتائیے ایوب خان صاحب کے دور کے بعد ایوب خان صاحب کے دور کے بعد یقین ہے ڈیم بننے چاہیے تھے اور یہ بڑے ڈیم جو ہے یہ فیٹرن گورنمنٹ نے بنانے ہوتے ہیں اور یہ اب کئی ہمارے کنٹروورشن پروجیکٹس ہیں نہیں ہونا چاہیے ایسی کنٹروورشن اور وہ ضرور بننے چاہیے فلڈ میٹیگیشن کے لیے بھی ڈیم بڑا بہت ضروری ہے جو کہ بننا چاہیے کیوں نہیں بن رہے سوال میرا بڑا بیسک تھا فنڈنگ بہت زیادہ چاہیے ہمارے پاس لوکل ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہمیں دنیا نے فنڈ دے دیا سر بھاشا بیامیر ڈیم کے لیے نہیں نہیں میں وارٹن پاور منسٹری میں بھی ڈیپوٹیشن پر رہا ہوں یہ دیامیر بھاشا ڈیم کا پی سی وان جب میں وہاں جس پوسٹ پر تھا میرے تھروئی پروسس ہوا تھا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے جو بجڈ تھا وہ تقریباً پی ایس ڈی پی کا ڈائی سو ارب روپے آتا جبکہ اس پروجیکٹ کے لیے تقریباً بائیس سو ارب روپے چاہیے تو یہ فنڈز کی کمی ہے یقیناً لیکن ہماری پریارٹی میں اگر یہ ہو تو ہم یقیناً بنا سکتے ہیں اب تو یہ پریارٹی گورنمنٹ نے فکس کرنی ہے دوسرا آپ پوچھ رہی تھی دوسرا آپ پوچھ رہی تھی پی سکیلز کے بارے میں مجھے انتائی شرم سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری چونتی سال کی سروس ہے اور میں میری ٹیک ہوم سیلری جو ہے وہ ایک لاکھ سنتیس ہزار ہے چونتی سال کے بعد بچوں کو انجینئر بنائیں گے بنا دیا کیا بنے پوچھ بھی نہیں بنے ابھی تو بن رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس سیلری کے ساتھ کیا بائزت طریقے سے اس معاشرے میں دورائے بھی نہیں جا سکتا تو اگر ہمارے جو یہ جائز میں نے اس دن ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے اس کے اگینسٹ کوئی آرگومنٹ دے دے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے سندھ والوں نے وہاں ہو گیا کے پی کے میں ہو گیا ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کر رہی جس کا نام ہی پانچ دریاؤں کے اوپر بڑا ہے اور اس کے انجینئرز ہی جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے لیے حصول کے لیے باہر ہیں جنہوں نے کنٹرول کیا وہ انجینئرز کو وہ ہی بس آپ دیکھ لیں ہمارے جو ہمارے ساتھ کل ہوا ہے وہ بڑا شرمناک تھا ہماری کمیونٹی کے ساتھ سر آپ کا نام کیا ہے کیا کرتے ہیں میرے نام محمد اسماعیل اور میں ڈریکٹر ریگولیشن اور جتنی پنجاب کی نیریں ان کو ریگولیٹ کرنا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے یہاں سے میں نے پوچھتا لیا کہ سب کی اہمیت کیا ہے کیا کرتے ہیں ناظرین آپ جان رہے ہیں کہ کتنے یہ امپورٹنٹ لوگ ہیں اہم لوگ ہیں اب آگے بھی بڑھنا ہے کیونکہ پروگرام کا جو وقت بھی ختم ہو رہا ہے یہ بتا دیجئے کہ اگلا لحے عمل کیا ہوگا مطالبات نہ مانے گئے کیونکہ آپ کا چھوٹا سا مطالبہ ہے وہ ہو بھی جائے گا مانا بھی جائے گا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سگنیچر کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے ایسے میں کام کا حرج ہوگا عوام کا حرج ہوگا امران خان صاحب نے کہا تھا کہ باہر سے لوگ یہاں آئیں گے امران صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان ہوگا وہ دیکھ لے کہ باکست خوبوں نے دے دیا صاحب کافی ٹیلنٹ ہے جو سب سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں ہیں ہم سب فارن کالیفائیڈ ہیں کوئی بینکک سے ہے کوئی جپان سے ہے لیکن ان کے اگر آپ ٹیکیز دیکھیں اور لینکھ آف سرویز دیکھیں تو وہ اگر ایک انجینئر ہے ٹونٹی ایئر سرویس ہے اس کے لیے تو سٹڈنٹ پہ اس کی سکسی کیا وہ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں آپ سے کون جن کے زیادہ تنکھائیں جن کا زیادہ پیسکل ہے ڈیلیور دیکھیں آپ کم ڈیلیور کرتے ہیں ہم تو اگر آپ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن میں دیکھیں ٹرین میں دیکھیں براجز میں دیکھیں ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ میں دیکھیں اب جو بیلڈنگ میں دیکھیں ہسپیٹل میں دیکھیں سارا فوٹ پرنٹ آپ کو انجینئر کا نظر آئے گا اور وہ فیزیکل آپ ہے کوئی بھی بندہ ایزیلی بندہ ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے جبکہ اس کے اگینس جو دوسرے ہیں وہ پیپر وارک ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کی جی ڈی پی پہ آپ کی گروت پہ ایکانومی پہ وہ ویلی ان کا اندازہ ہم پنجاب کی ترقی سے لگا سکتے ہیں بتائیے گا نام کیا ہے اور یہ بھی آپ پرگرام کی اختتام میں بتا دیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں آگے کیا ہونے والا ہے آپ کی وجہ سے خلل آ رہا ہے کام جو ہیں وہ رکے ہیں اس کی وجہ سے تو پھر آپ لوگ اب درمیانی راستہ نکالیے گئے میں چیف روڈ اور بریجز اچھا روڈ اور بریجز میں پلیننگ اور دیویلمنٹ دیپارٹمنٹ ہوں آپ تو شہباز شریف صاحب کے فیورٹ ہوں گے بریجز بناتے تھے ہم سب کے فیورٹ ہیں ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے جو آج آپ نے ایک سر نام کیا تھا میاں محمد یونس میاں صاحب بھی ہیں آپ اور آپ نے بریجز بھی بنایا تو آپ تو بڑے فیورٹ ہوں گے شہباز شریف صاحب اس ملک کی بادکسمنتی یہی ہے جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہی اشرت ہے جو آج کا مارے ساتھ ہو رہا ہے پل بنانے کے باوجود آپ کے ساتھ یہ حال ہے میں پلننگ ڈیویلمنٹ ڈپارمنٹ میں ہوں وہاں پہ بڑے بڑے پراجیکٹ آتے ہیں وہ پائیو ہنڈرڈ ملین سے لے کے پچاس کروڑ سے لے کے دس ارپے تک مارے پراجیکٹ آتے ہیں پلننگ ڈیویلمنٹ ڈپارمنٹ میں جو انجینئر ہیں تو دو سو کے قریب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہارڈ ڈسٹرک میں تقریباً تین انجینئر ہوتے ہیں جو ڈپری کمیشنر اور کمیشنر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ مارے مطالبات جو ہے ٹیکنکل لاؤنس کے نہیں مانیں گے تو وہ بھی کام کرنا بند کر دیں گے ابھی بھی سٹائک پہ ہیں ڈیلی آ رہے ہیں ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں جیسے کے پی کے گورنمنٹ آئی یا سندھ گورنمنٹ وہ ٹیکنکل لاؤنس دے رہی ہے تو ان کے ساہی فرق نہیں بکھنا چاہیے ناظرین یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بیراج بنانے سے لے کر پول بنانے سے لے کر اور نہروں کے جو نہروں کا نظام ہے نہروں کے پانی کی تقسیم ہے وارڈر سپلائی جیل خانہ جات پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ دیگر بلڈنگز بناوا پولیس سٹیشن جس جس نے بنایا تمام وہ فیسیس بہائنڈ دا میگا پروجیکٹ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اپنے مطالبات کے لیے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی پروگرام کی جگہ ہم نے کلوزنگ کرنی ہے تو ہم کلوزنگ کے لیے دیکھ لیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ درمیانی راستہ نکالیے اور یہ جو دھرنا ہے یہ ختم کریے تاکہ نہ آپ کا نقصان ہو اور نہ ہی عوام کا نقصان ہو درمیانی راستہ یہ ہے جی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس آئے گورمنٹ کا ڈیلیگیشن ہمارے پاس نوٹیفکیشن لے کے آئے اور ہم جو ہے ابھی صبح سے جا کے اپنے دپاریمنٹ سے ورکنگ سچارٹ کر دیں گے جب ان کا اوورنائی ڈیسیئن ہو سکتا ہے سپریئر ایکزیکٹیو اللانس کا کہ ان کی ممرانی اسمبلی کی تنخواہوں کا تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ٹائم ہے اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اجلاس ہے سی ایم اپروول دے سکتے ہیں وہ دیں اور ہمارے پاس لے کے آ جائیں اور ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے اس کے بغیر کوئی گزارن نہیں نہیں جی اب ہمارا جو ہے ہماری کیابنیٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک ہمارا نوٹیفکیشن نہیں ہوگا ہم یہیں پہ ہیں ہماری ساری یونینز نے ٹھیکے داروں کی یونینز نے سب انجینئر کی یونینز نے دوسرے اپکا کی یونینز نے پورے پنجاب کی جن میں خزاروں لوگ ہیں ٹھیکے داروں نے کہا ہے کہ ہم دو لاکھ بندہ ہم اپنا کام بند کر دیں گے آپ کی ایک کال پہ ہماری ایک کال پہ آپ کی ایک کال پہ مجھے میں تنویر احمد بابر اسسٹنٹ چیف ایریگیشن پی این ڈی دپارٹمنٹ میں مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جو کچھ پچھلے چار دن سے ہمارے دوست اپنے اس مطالبے کے لیے تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے جو کر رہے ہیں تو یہ انصاف تو نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ والوں کو دے دیا جائے روڑٹے ہاتھ والے ادھر آ کے بیٹھے رہے ہیں سیدھے ہاتھ والے گاں تھے کے پی کے والے جہاں ان کی پہلے بھی اکومت تھی مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایریگیشن کے تمام پروجیکٹس اگر بند ہو گئے تو یہ ہمارا ملک وعیشت ہے یہ پانی نہ پہنچا تو ہم ایک اور مسئیبت میں پھنس رہیں گے اور یہ اس کی ویٹیج پرسنٹ ہے جو ہمارے ٹیکنیکل آلاؤنس کی صورت میں مانگ رہے ہیں یہ پورے پنجاب کی ای ڈی پی کا پوائنٹ جیرو ون پرسنٹ بھی نہیں ہے اور اگر یہ کرنا چاہے تو اگر اپنے لیے تو آلاؤنس ایک رات کے بعد رات کو ہی نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے جو بعد میں یوٹن کی شکل میں بھی آ جاتا ہے کہ ابھی آپ نے غلط کیا تو کیا اس چیز میں مزائقہ ہے کہ ہمارا تمام ڈیولپمنٹ پر ختم ہو جائیں گے اگر ان کے مطالبت منظور نہ کیے گے چالیے ناظرین یہ وہ لوگ جنہوں نے چھوٹے ڈیم بھی بنانے ہیں جنہوں نے بریجز بھی بنانے ہیں جنہوں نے بیلڈنگز بھی بنانی ہیں جنہوں نے تمام کام کرنا ہے جنہوں نے دریاؤں کو کنٹرول کرنا ہے جنہوں نے نہروں کو کنٹرول کرنا ہے ان کے مطالبات صرف یہ ہیں کہ فانانچل الالاؤنس دے دیا جائے تاکہ ہم اپنے جو زندگی کا پیہ ہے اس کو چلا سکیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو امیگریشن کی بھی آفر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو سوپر پاورز بھی جیسے ممالک ہیں وہ بھی آفر کرتے ہیں اور یہ لیکن صرف پاکستان کو صرف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آخری کومنٹ کیا ان کے مطالبات اتنے ہیوی ہیں کہ خزانہ خالی ہو جائے گا ان کو نوازنے کے لیے مدیخہ ان کے مطالبات بہت بڑے نہیں ہیں ایک پروسیس ہے اس کے ثرور چلیں گے اور اس پروسیس کو ثرور چلنے سے ہی ان کے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں گے ہاں اس کا سلوشن یہ ہے کہ سردار آسف نکئی یا جس طرح سے محسن لگاری جو ان کے پاس آئے تھے مذاکرات کریں ریٹن فارم میں ضروری نہیں نوٹیفکیشن دے کے ان کو بیجیں ریٹن فارم میں دے دیں دیڈلائن دے دیں کہ فالان تاریخ کو ہم اس ڈیڈلائن کو میٹ کریں گے اور آپ کو بقاعدہ ہم لوگ ٹیکنیکل آلاؤنس ہو ہے فالان تارہا سے ملنا شروع ہو جائے گا یہ ڈسپرس ہو جائیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے منتشر ہو کے اور اپنی ڈیوٹیاں کریں گے ناظرین آب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دھرنا سرکار کو جو دھرنوں کا سامنا ہے وہ ان دھرنوں کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہوئے سوٹ آوچ کرتی ہے آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ پاکستان پائند آباد